شاید آپ نے پتا ہوئے کہ بڑھوٹا دیچ ایک بہت بڑھے اجلاس دیچ ماتمہ گاندی نے بھی کہا سی کہ گرو گوگن سنگھ پولا ہویا رہے بر بڑی چرچہ ہوئی سی خودو ہندوستان دیچ یہ پولا ہویا رہے برہے ویچار دی گل کر دیا کر دیا تلوار پکڑ لے شانتی دی گل کر دیا کر دیا توپانگوں لے آئے گلے دیچ مالا پینانے سی تلواراں تی کرپاناں پوا چھڑییاں اے ماتمہ گاندی دی گول سن خوش قسمتی سمجھ لو قوم دی اونا دینا دیچ پرنسپل گنگا سنگ جی زندہ سن او سدہ ہی چلے گئے اونا دی آشرم سابر مطی آشرم جو اونا نے ایندہ بات دیچ بنایا سن دسیہ پہ میں سیک مشنریان تی بڑودہ دیچ جیڑا کسی پاشن دیتا ہے اس دیس سمبند دیچ میں کچھ بیچاراں کرنا ہے ٹال مٹولتے بڑی کی تھی ماتمہ میں بیحث نہیں کرنی ہے یہ نہیں ہوگی تو گنگا سن سدھے ہوگا جی پیس نہیں کرنی تھی اتنے لفظ اتھے کہے کیوں نہیں کہتے کرنی پائے گے بیچار تکرنی پائے گے وہ کہنے لگے اچھا میں نہیں اپنے کچھ بیچار دست دا تو ہی دست دا تو گنگا سنگھ نے گلتوں شروع کی تھی بے تسی ہر پھان پہ کہنے دیو گیتا میری ماں ہے گیتا نو ماں کہنے دیسن ماتمہ گاندی پھر ماں ہے میرے اور زیادہ پاتھ پتھن اسے دائی کر دیسن کیونکہ گیتا دیچ کرنم فیلوسفی بڑی زور دی گئے تے شب کرما دیتے ماتمہ گاندی بہت زور دیندہ رہا تے جڑا شب نہیں ہویا وہ دے شب کرم پکھنڈ ہوں گے وہ آج چنگا کر رہے کل مارا کرے گا جو شب نہیں ہویا وہ دے شب کرما دی کوئی جڑ نہیں ہوگی اور اسی دیکھ رہے ہیں جنہاں شب کرما دیتے مجبور کر کے شب بنایا گیا اسی باروں باروں آج جو دیش دے لکھے رہے سابت ہوئے انہیں ماتمہ گاندی دے چھے دے اور دیش نکتے لے گئے نہیں تھوڑے سامنے خیر کدر نندک میں نو نہ سمجھ لینا تے اے بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی سیاسی گل چھیڑ رہا نہیں تھا انہوں ایک ساورہان کر رہا کہ دیش و دیش بچ ایسیاں لہرہاں بھی چل رہی ہیں بھی جڑ پانی کی صدی زیادہ نے کسی طریقے نل کٹایا جا تائیں انہوں دی آواز دبائی جا سکتی ہے تائیں اٹھے من مرضی کیتی جا سکتی ہے اور قریباً قریباً تی پہنٹی سال تو اسی مار کھا رہے ہیں تی پہنٹی سال ایسا اسی دیکھ لیتے ہیں خیر مقتصر کریے گنگا سنگھ کہنے لگے اے ماں ہے نا فڈی انہوں نے کہاں میری ماں ہے میں روز مرہ دی پریر نہ اس گیتہ دولیں گنگا سنگھ کہنے لگے میں نو بھی سنمان ہے اس گرنٹ کا میں نندک نہیں یہ قیمتی گرنٹ ہے اس دیشدی قیمتی سوغات ہے رشی بیاسدی لکھی ہوئی ہے اسی قدر کر دیں تسی ماں کہنے لگے ہو اس لی بھی قدر کر دیں پر ذرا اے دسو کہ اے گیتہ اچارنک اٹھے ہوئی ہے کیڑی تھانتے اچارنک ہوئی ہے اتحاس دیکھو جیس گلنوں جان دے لے اے میدان جنگ دیچ اچارنک ہوئی ہے کرک شیش کر گئی ہے ارجن نے دھنش بان سوٹ دیتا سی یدشتر نے تلوار سوٹ دیتی سی نکل سا دیو تے دیشم نے اپنے ششتر سوٹ دیتے سا ارجن نے سدھائی کہہ دیتا بھگوان اسے نہیں لڑنا بھئی کیوں کیوں نہیں لڑنا دھنش بان سوٹ دیتا سوٹ دیتا سوٹ دیتا تو مواد کلنی پہندی پھوڑا 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 دامی چیر نا تے سوٹ دے بatem جان لڑنا پھوڑا 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 دھنشبان ارجن میں پھر چکلے گھم ساندہ ید ہویا تے مہا بہارت جو لکھی گئی ہے اس دے کتن انسار لکھاں بندے ہیں کئی دن لڑائی دچ موت دے گھاٹ اترے اور کلشن دے دو بولان کر کے جاتا پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا بھے جس گیتہ نو تسی ماں کہندے ہو او تے میدان جنگ رچ اچارن ہوئی ہے تے نری میدان جنگ رچ نہیں اچارن ہوئی گیتہ کر کے جنگ ہوئی ہے اگر بیتہ کرشن دی رسنا تو نہ نکل دی لکھاں بندے موت دے گھاٹ نہیں اترنے سا تے تسی اسے نو مانکہ ہی جاندے ہو ایک پاسے اینسا پر مطرم کہندے ہو ایک پاسے گرگوبن سنگھ نو پولا ہے ریبر کہندے ہو تے ایک پاسے اس بیتہ نو مانکہ دے ہو جس نے لکھاں بندے موت دے گھاٹ اتر دے تھے کہندے نے ماتمہ گاندی نے جڑے بول بولے ہیں اس طرح گستاخی ماتنہ دی شخصیت چلگ دی پہ یوکی میں انہوں نے کہہ دیتا پرنسپل صاحب اے جنگ نہیں ہوئی اے اندر دی جنگ دا ذکر ہے ماتمہ گاندی یہی کہندے ہوں دے سنہار تھا اے جنگ نہیں ہوئی اے اندر دی جنگ دا ذکر ہے تے گنگا سنگ کے تھے چھوکرن والا سے کہنے لگے جے اے جنگ نہیں ہوئی تا پھر اے بھی قبول کرو کرشن نہیں ہوئے کوئی اندر دے کرشن دی گل ہے کہ گیتا بار نہیں اچارن ہوئی کوئی اندر دی گیتا دی گل ہے بار دی گیتا من لین دے ہو بار دا کرشن من لین دے ہو بار دی مہا بھارت کو انکاری ہو ایس واس تے کہ سامنے گرو گوگل سنگ جنہوں کھنڈن کرنے دا ایک موقع مل جاندہ ہے کھنڈن اس طرح دی دو چاڑان جد گنگا سنگ نے پائیں ہاں ماتمہ گاندی نے بہت بڑی سوا رجماتی منگی سے بے میٹھوں پول پہلے ماتمہ گوگل سنگ جنہوں کھنڈن کھنڈن